در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے احقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ اپنا ہم کو بلانا یا رسول اللہ یہ شید اہلِ برطانیہ ترزر اس لیے کہ یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں لیکن یہاں کی بارش میں وہ مزا کہاں جو مدینہ کی بارش ہے اس لیے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ تصور کریں اس منظر کا کہ جب مدینہ میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کی ننی ننی بونے گنبرد خضرہ کا بوسا لے لے کے آ رہی ہے اور ہم گناہگاروں پر برس رہی ہیں اس بارش کو یاد کرو برستی گمبت خضرہ سے تکراتی ہوئی بودے وہاں برشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شاہر سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بنوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا میسیج بھی ہونا چاہیے نا اور کشک رسول کیا ہے یہ محبت رسول کیا ہے یہ پیل چھڑی ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر خانی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو حضور سے محبت نہیں مہو پہ ماری جائیں عشق رسول کیا ہے حضور کا عشق کیا ہے سنو کبھی لکڑی کو روتے دیکھا کبھی لکڑی کو روتے دیکھا نہیں دیکھا نا کیونکہ لکڑی کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں رونے کی طاقت نہیں اس کے لئے روح نہیں وہ کیسے روئے لیکن عشق رسول وہ جوہر ہے کہ بے جان میں چلا جایا ہے تو اسے رولا دے وہ خضور کا خشک تنا سنا نہ اپنے حضور کے فراد میں ہو رہا تھا کتنی دوری چار دس کی دوری ہم تو پتہ نہیں کتنے ہزار نیل دور ہیں ہم آج چیخیں نہیں نکلتی ہیں وہ چار دس کی دوری بداشت نہیں ہوئی ودہا کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے واللل کی ظلفے بھی دیکھ رہا ہے چشم مازات کے نظارے بھی ہو رہے ہیں لیکن پیٹھ نہیں لگ رہی ہے بس اس غم نے رولا دیا روتا رہا آواز لگ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلبہ آپ کو ذہن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں رونے کی آواز آئی آپ نے خطبہ موقوف فرمایا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس خوش تنے کے پاس گئے اور اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ تسکین دی کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لا خون سلام اور حضور نے اسے اختیار دیا سنو حضور نے اختیار دیا حضور نے اسے اختیار دیا کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں اگر تُو چاہے دیکھیں اختیار کی قسمیں ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے میں چاہوں تو یہ کر دوں میں چاہوں تو وہ کر دوں لیکن اختیار کی قسم بڑی قسم ہے کہ تُو جو چاہے کر دوں حضور نے اسے اختیار دیا اگر تُو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں تیری کھجوریں مشک سے مغرب میں پھیل جائیں اور اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں بول کیا چاہیے تو درخت نے پسند کی حضور مجھے جنت میں لگا دی میرے پھل جنتی کھائیں اللہ نے نہیں فرمایا مابون کیا کر رہا جنت میری ارے لانا ہے تو کوئی اچھا درخت لے کے آؤ یہ سکھا ترہ لے کے آئے اللہ نے نہیں فرمایا فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے ہاتھ یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تیرا محبوب بھی بناوں اور حساب کتاب بھی کروں محبوب بھی بناوں اور حساب کتاب بھی کروں تیرا میرا ہے ہی نہیں بارحال حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس خوش تنے کو اس جگہ میرے ممبر کی اس طرف جہاں میرے قدم ہے یہاں دفن کر دو قربان جاؤ اپنے آقا پر انہوں نے دکھا دیا سکھا دیا نبی کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ تو امام الانبیاء کا ہے وعدہ کر رہے ہیں جنت کا اور لگوا رہے ہیں قدموں میں جویاں درس ہے بتایا جا رہا ہے کہ اوہ گناہ مانے مصطفیٰ سنو اصل مصطفیٰ مجھ مصطفیٰ اصل جنت مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں کسی شاعر نے کھو کہا کہ تیری گلی کو چھوڑ کر باغہ جنا کو جائے کو نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کو ہے حضور کے قدموں میں جو آ گیا دراصل وہ جنت میں آ گیا شاعر نے کہا پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائے گے آقا مدینہ ہم کو گناہ یا رسول اللہ